موسیقی موسیقی ہیلو بچوں ایک بار پھر میں آلک کمار آپ سبھی کا آلک پھر جس کلاس میں سواگت کرتا ہوں جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں بچوں ٹینت کلاس کے انسی آٹی بک کے سمانتر سرینی سے سمانتر لیسن کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا سمجھا تھا اور اس سے پانچ دسم لوگ دو سے سمبندیت ادھیائے کے پرشنوں کو ہم لوگوں نے حل کیا تھا تو چلیے آج ہم لوگ اسی کلاس کو آگے بڑھائیں گے بچوں اور جاننے کا پریاث کریں گے کہ پرشنہ والی پانچ دسم لوگ تین کے پرشنوں کو کس پرکار حل کیا جاتا ہے اور اس میں کس پرکار کے صدانتوں کا پریہوگ کیا جاتا ہے تو پرشنہ والی پانچ دسم لوگ دو جو ہم لوگوں نے ادھیائے کو کمپلیٹ کیا تھا بچوں تو اس میں سامانتر شینی کے پدوں کا اسثان نرداریت کرنے کے لیے ستر کا پریوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ انتیم پد سے سمبندیت ستر کا پریوگ کیا جاتا ہے لیکن پرشنہ والی پانچ دس ہم لوگ تین کے پرشنوں کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر یوگ کا سہارا لینا پڑتا ہے اٹھا سامانتر شینی کے یوگ سے سمبندیت سمبندیت پرشنوں کو حل کرنا پڑے گا تو اکھر یوگ سے سمبندیت پرشنوں کو حل کرنے کے لیے کس پرکار کا ستر کا پریوگ کیا جاتا ہے بچوں تو چلیے آج ہم لوگ اسی سے سمبندیت باتوں کو ہم لوگ جانتے ہیں اور سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں تو آج آپ لوگ اپنے ساتھ کاپی کلم کو لے کر کے بیٹھیں گے بچوں تاکہ میں یہاں پر جو بھی کچھ بتاؤں گا اسے آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں گے تو چلیے میں ایک سمپل سا کوشن کے ساتھ بچوں یہاں پر اس لیسن کا شروعات کرتا ہوں جیسے کہ یدی آپ لوگوں کو اچانک بول دیا جائے بچوں کہ ایک سے لے کر کے ایک سو تک کے انکوں کا جوڑ گیاند کیجئے ہے نا ایک سے لے کر کے ایک سو تک کے انکوں کا جوڑ گیاند کرنا ہے تو آپ لوگ کیسے جوڑیں گے جیسے کہ میں ادھارم دیتا ہوں کہ 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 پلس ڈاٹ 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 اس تا کر کے جوڑ کرتے کرتے آپ لوگوں کو ایک سو تک کا جوڑ آپ لوگوں کو تورنگ گیاند کرنا ہے تو آپ لوگ کیسے گیاند کریں گے ہے نا ایسے یدی ہم جوڑنا شروع کریں گے بچوں تو بہت سمیں لگ جائے گا ہے نا 1 پلس 2 3 3 3 پلس 3 6 6 6 پلس 4 10 10 پلس 5 15 15 15 پلس 6 21 ایسے ہم جوڑنا شروع کرتے ہیں بچوں تو ایک سو تک جوڑنے میں ہمیں بہت پاریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اسے آسان طریقہ سے ہم لوگ کیسے جوڑیں گے بچوں تو چلیے ہم لوگ آج جاننے کا پریاض کرتے ہیں اس کا آسان طریقہ کس پرکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے بچوں کہ اس کو ہم لوگ اس لکھ لیں گے اس مطلب سم جوڑ تو یہاں پر لکھیں گے 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 پلس ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ 100 تک لکھ لیا اسی آنک کو آپ لوگ اُلٹا کر کے لکھیں گے بچوں اسی کو اُلٹا کر کے لکھنا ہے مطلب ہم لوگ 100 سے شروع کریں گے یہاں پر ہوگا 100 پلس 99 اور جائے گا پھر 98 پر 97 اس دا کرتے کرتے تو انتیم پد جو یہاں پر ہوگا بچوں وہ مجھے ایک پرابت ہوگا کیونکہ میں نے اُلٹا کر کے لکھا ہے آپ لوگ اس کو اب دونوں کو جوڑ دیں گے تو S پلس S کتنا ہو گیا 2S اب یہاں دیکھیں 100 میں 1 جوڑیں گے تو 101 ہو گیا بچوں 99 میں 2 جوڑیں گے تو 101 ہو جائے گا بچوں 98 میں 3 جوڑیں گے تو 101 ہو جائے گا بچوں 97 میں بھی 4 جوڑیں گے تو 101 ہوگا پلس ڈوٹ 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 لاسٹ میری سنکھیا کو یادی ہم لوگ جوڑیں گے بچوں تو 100 پلس 1 is equal to 101 ہوگا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس پرکار 101 کتنی سنکھیایں پرابت ہوگی یادی ہم 100 سے 1 سے لے کر کے 100 تک یادی ہم لوگ جوڑتے ہیں تو 100 سنکھیایں پرابت ہوگی یہ 101 101 100 سنکھیا مجھے پرابت ہوگی تو 100 کو ہم لوگ کیسے لکھیں گے بچوں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں 100 گنا 101 کیونکہ 101 کو 100 بار جوڑنا سے اچھا ہے کہ اس کو 100 سے ہم لوگ گنا کر دیں گے تو کتنا ہو گیا دیکھ پا رہے ہیں گنا کریں گے تو یہ ہو جائے گا 101 پر ہو جائے گا 2 0 تو that implies s کا value نکال لیں گے تو 101 میں یہ ہو گیا 2 0 بٹا 2 اب اس کو ہم لوگ کاٹیں گے بچوں تو کاٹیں گے کتنا بر میں کٹے گا 10 کٹے گا 5 بر میں 1 تو جائے گا نہیں پھر 0 آ گیا پھر 10 آ گیا تو اس کا جوڑ ہو جائے گا بچوں 5 0 5 0 1 سے لے کر کے 100 تک کا جوڑ یہی میرا آنسر ہوگا تو دیکھیں میں نے کتنے آسانی سے اسے جوڑ لیا 1 سے لے کر کے 100 تک کا جوڑ تو اسی صدحانت کا پریوگ کرتے ہوئے ہم لوگ سمانتر شرینی کے یوگ کو ہم لوگ پریواسط کریں گے تو سمانتر شرینی آپ دیکھ پا رہے ہیں 1 comparative 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus یہ جو ہے سمانتر شرینی میں ہے نا تو اس کا میں نے جوڑ یاد کیا تو simple سا طریقہ ہے کہ ہم لوگ اس کا جنرل form جو لگتے ہیں سمانتر شرینی کا جو جنرل form لگتے ہیں بچوں ہے نا سمانتر شرینی کا سامان روپ ہم لوگ کیا لگتے ہیں سمانتر شرینی کا سامان روپ کیا ہوتا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے تو اس کو ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں لکھتے ہیں a a plus d a plus 2d a plus 3d اس تک کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں بچوں اور انتیم پد ہم لوگ اس پر کا لکھتے ہیں a plus n minus 1d تو اس میں جتنے بھی پد ہیں ہم لوگ سبھی پد کو جوڑنا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں اس کو ہم لوگ s مان لیں کس کا ہم لوگ کو کوئی sum نکالنا تو وس وہی کرنا ہے کہ پھر ہم لوگ اس کو کیا کریں گے اُلٹا کر کے لکھ لیں گے تو یہاں پر ہم لوگ اُلٹا کر کے لکھیں گے تو ایک آ جائے گا a n minus 1d پھر دوسرا بار ہم لوگ جوڑیں گے تو یہاں پر آ جائے گا a plus n minus 2d تیسرا پد ہم لوگ جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا a plus n minus 3d اس طرح کر کے جوڑتے 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 تو انتیم پد ہم لوگ کو یہاں سے پرابت ہوگا بچوں a کیونکہ ہم لوگ a سے شروع کیے تھے تو انتیم پد پرابت ہوا تھا a plus n minus 1d جب ہم لوگ n minus 1d سے شروع کریں گے تو انتیم پد ہم لوگوں کو a پرابت ہوگا تو چلیے ہم لوگ اس کو جوڑتے ہیں تو کیا پرابت ہوگا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ s plus s is equal to ہو جائے گا 2s اب آپ کو کیا جوڑنا ہے بچوں کہ a میں a plus n minus 1d کو جوڑیں گے تو a plus a is equal to کیا ہو جائے گا دیکھیں 2a plus n minus 1d ہو گیا اب ہم کو دیکھیں second والا term تو second term میں میرا یہ ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ term ہے second والا term تو a plus a تو ہم لوگ جان رہے ہیں بچوں کہ یہ ہو جائے گا 2a اب n minus 2d میں d یدی ہم لوگوں کو جوڑیں گے بچوں تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ n minus 1d ہوگا میں آپ کو سائیڈ میں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یدی ہم لوگ n minus 2d میں یدی ہم لوگ d کو جوڑیں گے تو کیا پرابت ہوگا ہم کو دیکھیں ہم سائیڈ میں آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں کہ n میں d کو جوڑیں گے تو nd ہو گیا 2 میں d کو جوڑیں گے تو 2d plus d ہو گیا بچوں تو nd اب 2d میں ایک d گھٹے گا تو minus d آ جائے گا اور d کو common نکال لیں گے تو n minus 1 آ گیا یہ مل گیا ہم کو ہے نا دیکھیں میں نے وہی لکھا n minus 1d اسی طرح یدی ہم لوگ تیسرا term کو بھی یدی تیسری term کے ساتھ جوڑیں گے بچوں تو ہم کو اسی پرکار پرابط ہوگا 2a plus n minus 1d تو اسی طرح جوڑتے جوڑتے یدی ہم لوگ انتیم پد کو بھی جوڑتے ہیں بچوں تو کتنا پرابط ہو رہا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ a plus a is equal to 2a plus n minus 1d ہم کو مل رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ a plus 2a plus n minus 1d یہ کتنے term ہے کیونکہ اس میں پدوں کی سنخیہ n ہے کتنے پد ہیں اس میں n پد ہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ 2a plus n minus 1d جو ہم کو n سنخیہ پرابط ہوگا ہے نا تو جس پرکار ہم لوگ 101 کو یدی 100 سنخیہ اس میں 101 پرابط ہوا تھا تو اس کا جوڑ پرابط کنے کے لئے ہم لوگ نے اس کو 100 سے گناہ کیا تھا اسی پرکار یہاں پر 2a plus n minus 1d n سنخیہ ہم کو پرابط ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ جوڑ پرابط کنے کے لئے n سے اس کو ہم لوگ گناہ کر دیتے ہیں 2a plus n minus 1d اور into ہم کو مل گیا n تو یہاں سے 2 کو ہٹائیں گے تو یہاں سے ہم لوگ 2s کے ساتھ ہم لوگ 2 ہٹائیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا دیکھ پا رہے ہیں کہ 2a plus n minus 1d into ہم لوگ لکھ سکتے ہیں n by 2 تو اس کو ہم لوگ arrange کر کے لکھیں گے بچوں تو اس پرکار بھی لکھ سکتے ہیں n by 2 چونکہ n by 2 کو پہلے لے آئیں اور یہ کتنا ہو جائے گا 2a plus n minus 1d تو یہ میرا جو سمیکن پرابت ہوا بچوں یہ جو ہوتا ہے کہ اسی سامانتر سرینی کے یوگ پھل سے سمبندت ستر ہے یہ کیا ہے کہ سامانتر سرینی کے یوگ پھل کا ستر ہے سامانتر سرینی یعنی کا یوگ پھل سامانتر سرینی کا یوگ پھل کا ستر ہے یہ اب اسی ستر کا 5.3 سے سبھی پرشنوں کو ہم کو حل کر سکتے ہیں بچوں ہم لوگ حل کر سکتے ہیں تو چلی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں بچوں اس فرمولا کو آپ لوگ کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور سبھی پرشنوں کو حل کر نا تو میرا پرشنہ ولی آج شروعات ہوتا ہے بچوں پرشنہ ولی 5.3 آج دیکھتے ہیں بچوں جتنا بھی پرشن حل ہوتا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم لوگ سارے پرشن کو حل کریں گے پرشنہ ولی 5.3 تو چلی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں اس میں حل کرنے کے لئے اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ پرشنوں کو حل کریں گے تو سب سے پہلا پرشن نملکی سمانتر شینیو کا یوگ گیاد کیجئے پرشن سنکھیا ایک میں دیا ہوا اس طرح کر کے دو سات بارہ ڈوٹ 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 دس پد تک ہم لوگ کو جوڑنا ہے دس پدوں تک تو ہم لوگ کیسے گیاد کریں گے بچوں سمپل سا بات ہے کہ پرارم بھی کہ دیکھئے سنکھیا دیا ہوا ہے پہلا پد دیا ہوا ہے سار انتر ہم لوگ یاد کر لیں بچوں کہ سات میں سے دو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا پانچ بچے گا اور اس میں دس پد تک جوڑنا ہے اس کا مطلب ہے ن کا معنیہ پر دس دیا ہوا ہے سن کا فرمولا یہ ہوتا اب ن کا ویلیو ہم لوگ یہاں پر دس رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا دس بائی ٹو اور یہ ہو ٹالیس اور پلس چار اس ایکوال ٹو کتنا ہو گیا انچاس اب انچاس گنا ہم لوگ پانچ کر لیں گے بچوں تو نو پچ پانچ چار بیس اور چار کتنا ہو جاتا چوبیس اس کا مطلب ہے اس کا انسر دو سو پانچ ہم کو پرابت ہوگا بچوں تو اسی پر دوسرا نمبر کے پرسنوں کو بھی ہم لوگ حل کرتے بچوں ایک کا دو نمبر کا پرسن کیا ہے دیکھئے یعنی ایک کا دو نمبر کا پرسن دو نمبر کا پرسن جو ہے یہ دیا ہوا ہے اس پرکار کہ مائنس سنتیس مائنس تیس مائنس انتیس ڈاٹ 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 بارہ پدوں تک آپ اس کو جوڑنا ہے بارہ پدوں تک تو چلیے اس میں ہم لوگ حل کرتے ہیں بچوں اس کا پہلا پد کیا دیا ہوا ہے کہ دیکھئے اے برابر دیا ہوا ہے مائنس سنتیس ہے نا اب اس میں سارو انتر ہم لوگ کو گیاد کرنا ہے تو سارو انتر گیاد کرنے کا فرمولا ہوتا ہے اے ٹو مائنس اے ون تو دیکھئے اس میں اے ٹو دیا ہوا ہے مائنس تیس ہے نا مائنس ہے نا پھر دیکھئے یہاں پر اے ون کا ویلو دیا ہوا ہے مائنس سنتیس ہے کیونکہ انکہ مائنس والے کو سارو انتر گیاد کرنے میں بچوں کو کریں گے سن کا فرمولا کا use کریں گے بچوں تو سن اس اے کتنا ہو جاتا ہے اے بائی ٹو اور یہ ہوتا ہے ٹو اے پلس اے مائنس ون اور یہ ہو گیا دی تو اے کا ویلو کتنا ہے یہاں پر بارہ تو بارہ بٹا یہاں پر ہو گیا دو اے سنتیس کو ہم گنا کریں بچوں تو گنا کریں گے کتنا ہو گا سات دونی چودہ رہا ایک تین دونی چھو اور ایک سات تو مائنس سنتالیس ہو گیا پلس بارہ میں سے ایک گھڑی گیا تو ایک گیارہ گنا ادھر ہو گیا چار تو دیکھیں کتنا ہوگا مائنس سکس اب مائنس یہاں پر ہو گیا سنتالیس ایک گیارہ گنا چار کتنا ہوگا چووالیس اب سنتالیس میں سے ہم لوگ چووالیس کو مائنس کریں گے کیونکہ مائنس پلس مائنس ہو جاتا اب دیکھیں اس پڑھیں گے اور جاننے کا پریاس کریں گے کی تین نمبر کے پرشن کو کیسے حل کر تو چلی ہم لوگ تین نمبر کے پرشن کو دیکھتے ہیں بچوں تو تین نمبر کا پرشن کیا ہے دیکھیں 0.6 1.7 اس کے بعد 2.8 ڈو 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 100 پدھوں تک ہم دی کا ویلو ہم لوگ کو find کرنا ہے تو 1.7 میں 0.6 کو گھٹائیں گے کیونکہ دوسرا پد مائنس پہلا پد ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں بچوں کی دوسرا پد مائنس پہلا پد ہوگا ہے نمبر اس کو گھٹائی کتنا ہوگا دیکھیں 1.7 میں 0.6 کو گھٹائیں تو 7 تو ہم لوگ sn کا فرمولا کا پریوک کریں گے تو sn is equal to کیا ہو جائے گا n by 2 ادھر ہو گیا 2 a plus n minus 1 اور ادھر ہو گیا میرا d تو n کا value کتنا ہے بچوں n تو 100 ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 100 2 a value کتنا ہے 0.6 plus n 100 minus 1 اور d 1 1 چلی اس کو solve کرتے دیکھئے 102 سے 50 بار میں کھٹے گا تو یہ ہو گیا 50 ہے 0.6 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو 1.6 ہو جائے گا 100 میں 1 gھٹائیں تو 99 ہو جائے 99 گنا 1 1 بچوں چلی اس کو solve کریں گے پھر آگے بڑھیں گے تو یہ کتنا ہو گیا 1 99 1 1 1 1 1 9 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 10 1 میں ایک دسہم لوگ دو کو جوڑیں گے تو کتنا پرابط ہوگا آپ دیکھئے نو اور دو کتنا ہوگیا ایک گیارہ ایک گیارہ کے ایک ہاتھ میں بچ گیا ایک آٹھ اور ایک نو اور ایک دس ہے نا دس ہاتھ میں بج گیا ایک دس اور ایک یہاں پر ہو جائے گا 11 تو اتنا ہمکو پرارپت ہو رہا ہے کینے دیکھئے 110 10101 110 10101 ہمکو پرارپت ہوگا بچوں ہیں نا اب اس کو ہم لوگوں کو 50 کے ساتھ گناہ کرنا ہے بچوں تو 50 کو 1 سے گناہ کریں گے آپ یہاں دیکھیں اس کو ڈیررٹ گناہ کر سکتے ہیں 50 کو 1 کے ساتھ گناہ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 50 50 کے 0 ہاتھ میں بچ گیا 5 50 گناہ 0 تو 0 ہوگیا ہاتھ میں بچا تھا 5 تو اس کو میں نے اتار دیا پھر ہوگا 50 ایکہ پچاس پچاس کے جیرو ہاتھ میں بچ گیا پانچ ہے نا پھر ہو گیا پچاس ایکہ پچاس اور پانچ کتنا ہو گیا پچپن ہے نا اب یہاں ایک کو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں گے تو یہ جیرو ہڑ جائے گا بچوں کیونکہ دس ہم لوگ کے بعد جیرو آ رہا ہے تو یہ جیرو ہڑ گیا کتنا انسر آئے گا دیکھیں پچپن جیرو پانچ آنسر ہم کو پرابت ہوگا تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے بچوں اور جاننے کا پریانس کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرسن جو ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ پرسن جو ہے بچوں تو ایسا آپ لوگ کے لیے ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ بٹا والا پرسن ادھکانتہ بچوں کو دکت ہوتی ہے یہ ایک بٹا پندرہ ہے یعنی ایک بٹا بارہ ہے ایک بٹا دس ہے اس کو ڈٹ 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 ایک گیارہ پد تک اس کو آپ لوگ کو جوڑنا ہے ایک گیارہ پد تک تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کا پہلا پد کیا ہو جائے گا بچوں اے برابر ہوتا ہے ایک بٹا پندرہ اور ڈ برابر ہوتا ہے اے کرنا ہے اس کا LCM لے لیتے ہیں بچوں بارہ اور پندرہ کا LCM کتنا ہو جاتا ہے ہے نا تو آپ لوگ LCM بھی نکال سکتے ہیں کہ بارہ اور پندرہ کا LCM کیا ہوگا چلی ہم لوگ نکالتے ہیں کہ بارہ اور پندرہ کا LCM نکالیں گے تو کیسے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ دو سے تو یہ نہیں جائے گا تین سے دیں گے بچوں تو چار نتیا بارہ ہوتا ہے اور نا پانچ تیا پندرہ ہوتا ہے تو چلی سب کو گناہ کر دیں گے کتنا ہوگیا چارتیا binara اور گناہ پانچ سارد ہو جاتا ہے بچوں اس کا estos architects ان اہم بارہ پانچ سارد ہوتا ہے بچوں تو ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پانچ لکھیں گے اور پندرہ چارے سارد ہوتا ہے تو ایس کو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے چار ہے ن槍ہ تو چلی اس کو solv کریں گے تو پانچ میں سے ایک گیا بچوں چار ہے سوالے پانچ میں سے چار چ synthesis جائے گا بچوں ایک بچے گا تو ایک بٹا سارد اس کا d ہم کو پرابت ہوا اور اس میں پدوں کی سنکھیا جو ہے n کا امان 11 ہے تو چلیں ہم لوگ سم گیاد کرتے ہیں sn کا فرمولا کا پریوک کریں گے تو sn is equal to کتنا ہو جائے گا n by 2 اور یہ ہوگا 2 a plus n minus 1 اور یہ ہوگا d تو n کا value تو 11 ہے تو 11 بٹا 2 ہو گیا 2 into a a کا value کتنا ہو گیا 1 بٹا 15 ہے plus n کا value 1 بٹا 11 ہے n کا value 11 ہے 11 minus 1 اور d کا value ہو گیا 1 بٹا 60 اس کو solve کریں گے تو 11 بٹا 2 یہاں پر ہو جائے گا 2 بٹا 15 plus آپ دیکھ پانے 11 میں سے 1 گھٹے گا تو 10 بچے گا تو 10 گنا 1 بٹا 60 ہو گیا تو یہ دونوں کو ہم لوگ کٹ دیں گے 0 0 کیا بچا 11 بٹا 2 یہاں ہوگا 2 بٹا 15 plus 1 بٹا 6 1 بٹا 6 ہم کو پرابت ہوگا تو چلیے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے بچوں کی پندرہ اور 6 پھر دیکھیں لوسو ہم کو گیانت کرنا ہوگا پندرہ اور 6 لوسو کتنا ہوتا ہے تو ہم لوگ نکال لیتے ہیں بچوں پندرہ اور 6 ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو 2 سے جائے گا نہیں 3 سے جا رہا ہے یہاں ہو گیا 5 اور 3 دونی 6 اب یہ نہیں جا رہا ہے اس کو گناہ کریں گے تو پندرہ پانچ تیا پندرہ اور دونی 30 ہو جاتا ہے اس کا لوسو 30 ہوگا تو پندرہ کو ہم لوگ 30 کو پہلے پندرہ سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 بارے میں جائے گا 2 کو اوپر سے گناہ کریں گے تو 4 آ جائے گا اور 30 سے یہاں پہ ہوگا ہے کتنا ہوگا 6 35 ہم لوگ جانتے ہیں بچوں تو یہاں پر آ جائے گا 5 تو اس کو سولپ کریں گے تو 11 بٹا 2 گناہ 4 اور 5 کتنا ہوگا پلس کرنے پر 9 آ جاتا ہے اور یہ ہوگیا 30 11 گناہ 9 is equal to کتنا ہوگا 99 اور 30 گناہ 2 is equal to کتنا ہو جاتا ہے 60 تو چلیئے اس کو ہم لوگ کاٹیں گے بچوں تو کتنا بار میں کٹے گا 3 سے کٹے گا تو 33 بار میں اور یہ کٹے گا میرا 20 بار میں تو اس کا لگ بگ answer وہی ہوگا 33 بٹا 20 answer ہو جائے گا اس کا تو کوئی تو دکت نہیں تھا بچوں یہ تو آسانی سے بن گیا تو چلیئے ہم لوگ نیکسٹ پرشن کو حل کرنے کا پریاث کرتے ہیں بچوں دو نمبر کے پرشن کو دیکھیں گے حل کرنے کا پریاث کریں گے دیکھئے دو نمبر کے پریاث کرنے کا ہم لوگ حل کرتے ہیں بچوں دو نمبر میں کیا دیا ہوا ہے کہ نیچے دیئے گئے یوگ فلوں کو گیانت کیجئے نیچے دیئے گئے یوگ فلوں کو ہم کو گیانت کرنا ہے بچوں تو پہلا نمبر کا پریاث کرنے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ دو کا ایک نمبر کا پریاث کرنے دیکھیں کیا ہے سات ہے پلس دس پرنانک ایک بٹا دو ہے پلس یہ ہو گیا چودہ پھر دیکھیں پلس ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ انتیم پد اس کا دیا ہوا ہے بچوں چوراسی انتیم پد دیا ہوا ہے اس کا چوراسی تو کیسے اس کا یوگ فل ہم لوگ گیانت کریں گے بچوں تو چلیے ہم لوگ اس میں ایک پرکار کا ہم لوگوں کو صدھار کرنا پڑتا ہے بچوں سمیکن میں یہ یا تو پھر آپ میں اس میں کیا کرنا ہے پہلے ہی آپ لوگوں کو این اس میں گیاد کرنا ہوگا کہ اس میں پدوں کی سنکھا ہے کتنی سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہی گیاد کرنا پڑتا ہے بچوں کہ اس میں پد کی سنکھا کتنی ہے اس میں یہ چیز نہیں دیا گیا کہ یہ سرینی میں چودہ پد تک جڑیے دس پد تک جڑیے یا پچیس پد تک جڑیے یا پہتیس پد تک جڑیے اس میں یہ چیز باتیں کلیئر نہیں کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو نکالنا ہے کہ اس سرینی میں پدوں کی سنکھیا ہے کتنی ہے کہ نہیں اس سرینی میں پدوں کی سنکھیا کتنی ہے اسے ہم مجھے گیاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پد کی سنکھیا نکالیں گے اس میں کتنا ہوگا تو دیکھیں اس میں پہلا پد جو دیا ہوا ہے ایک کتنا دیا ہوا ہے ساتھ سارو انتر ہم لوگوں کو گیاد کرنا ہے سارو انتر کیسے گیاد کریں گے تو دوسرا پد مائنس پہلا پد ہوتا ہے تو دس پرنانک دس پرنانک ایک بٹا دو میں ہم لوگ سات کو گھٹا دیں گے تو دس پرنانک ایک بٹا دو کا مطلب کیا ہو گیا تو دس گناہ دو بیس اور ایک اکیس ہو گیا اکیس بٹا دو مائنس سات اس کا ہم لوگ سالف کریں گے بچوں ال سیم لیں گے تو ال سیم آ جائے گا دو اور یہاں پر ہو گیا اکیس اور یہاں پر ہو جائے گا ہے نا سات دونی چودہ تو دیکھیں اکیس میں چودہ گھٹے کا تو کتنا آ جائے گا سات بٹا یہاں پر دو تو ڈی کا ویلو تو نکل گیا ہے نا اس میں ہم کو اب یہ چیز نہیں دیا وہ ہے کہ اس میں پدوں کی سنکھا کتنی ہے تو این کا ویلو ہم لوگ کیا رکھ لیں گے بچوں این کا ویلو این رکھیں گے اور انتیم پد آپ یاد کریے پرشن اولی پانچ دسمند دو میں ہم لوگوں نے اسی پرکار کے پرشن کو حل کیا تھا ہے نا تو این کا ویلو این کا ویلو اس میں ایٹی فور دیا گیا ہے تو ہم لوگ این کا فرمولا کا یوز کریں گے بچوں تو این اس اکول ٹو کتنا ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں اے پلس این مائنس ون ڈی یہ چیز ہوتا ہے یہ ہو گیا این کا ویلو ایٹی فور ایس اکول ٹو اے کا ویلو یہاں پر سات ہو گیا بچوں این کا ویلو ہم کو فائنڈ کرنا ہے اور دی کا ویلو ہو گیا سات بٹا دو تو چلی اس کو ہم لوگ سالب کرتے ہیں تو ڈیٹ سیمپل چوراسی میں ہم لوگ سات کو برابر کدھر لے آئیں گے بچوں تو چوراسی مائنس سات is equal to این مائنس ون اور ادھر ہو گیا سیون بائی ٹو تو چوراسی میں سات گھٹ گیا بچوں کتنا بچے گا دیکھ پا رہے ہیں چودہ میں سے سات جائے گا تو سات بچے گا تو یہاں بچ گیا بچوں سات این تو ستتر بچے گا is equal to این مائنس ون ہو جائے گا این بائی ٹو تو اب این مائنس ون کا ویلو ہم لوگ نکال لیں گے بچوں این مائنس ون is equal to کتنا ہو جائے گا دیکھ پا رہے ہیں کونہ کونی گناہ کریں گے کروس ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ساتتر گناہ یہاں پر دو ہو گیا بچوں بٹا سات ہو جائے گا تو ساتتر ہے نا سات سے ایک گیارہ بار میں کٹ جائے گا تو ایک گیارہ گناہ دو is equal to 22 ہو گیا ہے نا تو این مائنس ون is equal to ہو گیا 22 اب ہم لوگ کیا کریں گے این پلس ون کو ادھر لے آئیں گے تو این is equal to کتنا ہو گیا 22 پلس ون is equal to ہو گیا 23 تو این کا ویلو کتنا نکل گیا بچوں 23 نکل گیا ہے نا این کا ویلو 23 فائنڈ ہو گیا اب ہم لوگ اس میں جوڑ ہم لوگ نکال لیں گے بچوں تو احسن کا پریوک کریں گے احسن کا پریوک کریں گے تو این بائی 2 ہوتا ہے بچوں ہے کہ نہیں پھر کیا ہو گیا 2 اے پلس این مائنس ون اور یہ ہوتا ہے دی تو اس فرمولا میں بھی ہم لوگ ایک طرح کا چینجنگ لا سکتے ہیں بچوں اس پرکار این بائی 2 ہو گیا اب دیکھیں 2 اے کو ہم لوگ اس پرکار لکھ سکتے ہیں اے پلس اے ہم لوگ جانتے ہیں اے پلس اے is equal to 2 اے ہوتا ہے اہدھر کیا ہو گیا این مائنس ون ادھر بھی ہو گیا دی تو اے پلس این مائنس ون ڈی کا میں نے ابھی طرح فرمولا لکھا ہے بچوں دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے اے این is equal to اے پلس این مائنس ون ڈی جو کی انتیم پد کو بطلاتا ہے ہے نا تو اس کے جگہ میں ابھی ہم لوگ یہاں پر اے این کا فریوگ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا کی اے س این is equal to یہ ہو گیا این بائی 2 اور یہ کیا ہوگا اے پلس اے این یہ مطلب یہ انتیم پد آ گیا کیونکہ کسی سرینی میں یادی انتیم پد دیا ہوا رہتا ہے بچوں تو جوڑنا تھوڑا اور بھی آسان ہو جاتا ہے نا تو ہم لوگ انتیم پد کہ سرینی میں انتیم پد کتنا ہے سرینی کا انتیم پد 84 ہے انتیم پد دیا ہوا تو ڈائریکٹ ہم لوگ یہاں پر 84 بٹھا دیں گے تو یہ بن جائے گا تو دیکھیں این کا ویلو تو ہم لوگ find کیے بچوں این کا ویلو آ داتا ہے 23 بٹا 2 ایک ویلو ہم لوگ جانتے ہیں 7 ہے اور این کا ویلو کتنا ہو گیا 84 ہو گیا 84 ہے تو کتنا ہو گیا دیکھیں 23 بٹا 2 84 میں ہم لوگ 7 کو یہ جوڑیں گے تو 7 اور 4 11 ہو گیا ہے نا 7 اور 4 11 اور 1 بج گیا تو 8 اور 9 ہو جائے گا اس کا مطلب ہے 99 کتنا ہو گیا 23 بٹا 2 گناہ 99 تو اس کو ہم لوگ گناہ کریں گے بچوں ہے نا 23 کو 91 کے ساتھ ہم لوگ گناہ کریں گے کتنا آئے گا دیکھیں بچوں ہے نا 3 ہو جائے گا یہاں 2 ہو جائے گا 9 گناہ 37 رہ گیا 9 دونی ہے نا 18 اور 18 اور 2 20 ہو جاتا ہے نا تو ادھر ہو گیا 3 7 اور 2 9 اور 0 اور 2 اتنا اس کا گناہ فل آ جائے گا کتنا ہو گیا 20 93 بٹا 2 یہی اس کا انسر ہوگا یا تو پھر پرنانک میں اس کا انسر دیا گیا ہوگا بچوں تو یہ بتائیے کتنا آسان پرشن تھا بچوں اس کو solve کرنا حل کرنا تو چلیے اسی پرکار کے پرشن کو ہم لوگ آگے بھی حل کرتے ہیں بچوں تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں next پرشن کو ہم لوگ دیکھیں گے بچوں تو دو کا دو نمبر کا پرشن ہم لوگ حل کریں گے تو دیکھیں اس میں شریز جو دیا ہے بچوں کچھ اس پرکار ہے چونتیس ہے پلس بتیس ہے پلس تیس ہے پلس ڈوٹ 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 انتیم تک یہاں پر دس ہے تو اس میں ہم لوگوں کو جوڑنا ہے تو اس میں اب یہ بھی پرشن میں n کا value نہیں دیا ہوئے بچوں سب سے پہلے ہم لوگ اس میں n کا value ہم لوگ کو find کرنا ہوگا تو a کا value کتنا دیا ہوئے 34 d کا value ہم لوگ find کر لیتے ہیں بچوں 32 minus 34 ہوگا دوسرا پد minus پہلا پد is equal to minus 2 ہوگا اور انتیم پد an is equal to 10 دیا ہوئے تو اسے ہم لوگ کیا کریں گے بچوں n کا value نکال لیں گے تو an کا فرمولا کا پریوک کریں گے تو an is equal to کتنا ہوتا ہے a plus n minus 1 d ہوتا ہے انتیم پد دیا ہوئے دس a کا value دیا ہوئے 34 n ہم کو find کرنا ہے اور d کا value دیا ہوئے ہے minus 2 تو 34 کو برابر کدھر لے آئیں گے بچوں تو 10 minus 34 is equal to ہو جائے گا n minus 1 اور ادھر ہو گیا minus 2 اب 10 میں سے 34 جائے گا بچوں مائنس 24 is equal to n minus 1 اور ادھر ہو گیا minus 2 تو that implies n minus 1 کا value ہم لوگ find کر لیں گے تو minus 24 بٹا minus 2 minus minus کٹے گا 24 بارہ بار میں کٹ گیا تو کتنا ہو گیا n minus 1 کا value 12 پرابت ہو گیا تو اب یہاں پہ دیکھیں گے ایک جو ہے اس کو برابر کدھر کریں گے تو 12 plus 1 is equal to ہم کو ملے گا 13 تو n کا value find ہو گیا بچوں اور sn کا فرمولا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سنسودhita روپ اس کا اس پرکار لکھا جاتا ہے اور یہ ہو گیا a plus ہو جائے گا a n a plus a n ہو گیا بچوں تو چلیے سب کچھ کا value دیا ہوا ہے a کا value n کا value کتنا دیا ہوا ہے 13 بٹا یہاں پر ہو گیا 2 a کا value کتنا دیا ہوا ہے 34 اور an کا value دیا ہوا ہے 10 اس کو ہم لوگ solve کریں گے تو ادھر کتنا ہو گیا 13 بٹا 2 34 plus 10 is equal to 44 ہو جائے گا اس کو ہم لوگ 22 بار میں کٹیں گے بچوں 2 سے تو کتنا ہو گیا 13 گناہ ادھر ہو گیا 22 تو اس کو solve کریں گے تو 13 گناہ 2 کتنا ہوتا ہے 13 گناہ 2 26 26 کے 2 ہے نا ہاتھ میں پچ گیا 23 گناہ 2 26 اور 26 اور 2 28 ہوتا ہے بچوں ہے نا تو اس کا answer اتنا ہی ہوگا اس کا جوڑ ہم کو اتنا ہی پرابت ہوگا تو چلیے 3 نمبر کے پرشنوں کو ہم لوگ حل کریں گے تو 3 نمبر کے پرشنوں میں دیکھیں کیا دیا ہوا ہے بچوں کہ минус 5 plus minus 8 plus minus 11 plus dot 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 plus ہے نا minus 230 یہ چیز دیا ہوا ہے ہے نا اب اس کا ہم لوگوں کو جوڑ نہ کالنا ہے بچوں سرینی دیا ہوا ہے minus 5 plus minus 8 plus minus 11 dot 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 minus 230 اس میں پدوں کی سنکھیں گے نہیں ہے ہم لوگوں کو پدوں کی سنکھیں گیا گیا تو سب سے پہلے A کا ویلو رکھیں گے minus 5 ہو گیا ہے نا D کا ویلو گیا کرنا دوسرا پد مائنس پہلا پد ہوتا ہے بیچ میں مائنس ہو گیا پہلا پد بھی مائنس پانچ ہے بچو تو مائنس آٹھ پلس ہو گیا پانچ تو آٹھ میں سے پانچ جائے گا بچو تو مائنس تین بچ جائے گا ہے نا اور انتیم پد یہاں پر ان is equal to minus 230 دیا گیا ہے تو ان کا فرمولا کا پریوک کریں گے تو ان is equal to کتنا ہوتا ہے اے پلس ان مائنس ون اور یہاں پر ہو گیا دی تو ان کا ویلو کتنا ہو گیا بچو مائنس دو سو تیس ایک اویلو ہو گیا مائنس پانچ پلس ان تو ہم کو فائنڈ کرنا ہے اور ڈی کا ویلو ہو گیا مائنس تین تو مائنس پانچ کو ہم لوگ برابر کے ادھر لے آئیں گے دیکھیں دو سو تیس کے مائنس پانچ کو برابر کے ادھر لے آئیں گے تو مائنس ہونے کے بجے سے یہ پلس میں ہو جائے گا is equal to کتنا ہو گیا ان مائنس ون اور ادھر ہو گیا مائنس تین تو اس کو ہم لوگ جدی ہم لوگ گھٹائیں گے بچوں تو مائنس دو سو تیس ہے نا میں پانچ جدی جوڑ رہے ہیں تو کتنا ہو جائے گا مائنس دو سو پچیس ہے کی نہیں مائنس دو سو پچیس ہو جائے گا is equal to n minus 1 اور ادھر ہو گیا ہم کو دیکھیں تیس تو n minus 1 کا value ہم لوگ نکال لیں گے تو minus دو سو پچیس بٹا minus 30 تو minus minus کٹے گا بچوں دیکھیں بچوں اس میں کچھ problem ہو رہا ہے کہ یہاں پر سارو انتر کا value 3 ہے اور ہم تو چلیے تین سے دیکھیں یہ کتنا بر میں کٹے گا تو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ سات سے کٹیں گے سات دیا اکیس ہاتھ میں بچا ایک یہاں پر پندرہ ہو جائے گا دونوں مل کر کے اور پانچ دیا پندرہ مطلب پچیسٹر بار میں یہ کٹ رہا ہے تو n minus 1 is equal to ہم کو پچیسٹر پرابت ہوتا ہے تو that implies n is equal to پچیسٹر اور 1 کو ادھر کریں گے تو is equal to کتنا ہو جائے گا چھیتر اس کا مطلب اس میں پدوں کی سنکیہ 76 تو چلیے اس کو ہم لوگ جوڑتے ہیں جوڑ نکالتے ہیں بچوں تو sn کا فرمولا کا پریوک کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا n by 2 ہو گیا یہ ہو گیا ہے نا یہاں پر ہوتا ہے a plus an ہم لوگ جانتے ہیں انتیم پد کو لے کر کے یہ دی چلتے ہیں تو bچوں تو n کا value کتنا ہو گیا 76 by 2 ہو گیا a کا value minus 5 ہے اور an کا value بھی کتنا ہے 230 ہے تو چلیے اس کو solve کریں گے تو 76 سے دیکھیں پہلے یہ کتنا times کٹ رہا ہے بچوں اس کو ہم لوگ پہلے کٹ دیں گے 76 سے تو یہ 3 بار میں کٹ رہا ہے بچوں اور یہاں پر 1 ہو رہا ہے تو 8 بار میں کٹے گا اس کا مطلب ہے 38 آ جاتا ہے تو چلیے اس کو میں دیکھیں گے دیکھیں minus 5 ہے اور یہاں بھی ہو جائے گا minus 230 ہے نا تو dead simplise 38 اور گنا یہاں پر کتنا ہو جائے گا دیکھیں دونوں جھوٹے گا minus minus plus ہو گیا تو 230 میں 5 کو جوڑیں گے بچوں تو کتنا ہو جائے گا minus 235 آ جاتا ہے ہے نا minus 235 آئے گا اب دیکھیں minus 235 میں 38 کو ہم لوگ جدی گنا کریں گے تو دیکھیں گے اس کا کتنا گنانفل پرابت ہوگا چلیے ہم لوگ کر کے دیکھتے ہیں ہے نا 235 میں 38 کو جدی ہم لوگ گنا کریں گے تو کتنا ہو گیا دیکھیں 8 45 0 4 8 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 17 18 ہو گیا گنا ہو گیا 5 15 15 رہ گیا 1 9 10 10 1 3 2 6 7 7 0 8 5 13 9 9 8 8 کتنا پرابت ہو گیا اس کا گنانفل minus دیکھیں minus 8 9 3 0 اس کا یوگفل ہم کو پرابت ہوگا تو یہی اس کا آنسار ہے بچوں تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے تین نمبر کے پرشنوں کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں بچوں دیکھیں تین نمبر کے پرشن کو ہم لوگ حل کریں گے بچوں تین کا پہلا نمبر کا پرشن آپ لوگ اپنے کتاب میں دیکھیں گے دیکھیں ایک AP میں A برابر 5 دیا D 3 دیا AN 50 دیا ہوئا ہے تو AN اور SN کا value آپ کو گیاند کرنا ہے ایک AP میں A برابر 5 دیا ہوا D برابر 3 دیا ہوا SN کا value دیا ہوا 50 SN کا value 50 دیا ہوا تو آپ کو کیا گیاند کرنا ہے کہ N برابر وات اور SN برابر وات آپ کو یہ دونوں گیاند کرنا ہے سمپل طریقہ AN کا value دیا ہوا ہے AN کا فرمولا کو اپیوک کریں AN is equal to kitna a plus n minus 1 اور d d جائے گا an ka value 50 is equal to 5 d 5 رکھیں گے بچوں اور n minus 1 اور d d ka value کتنا دیا 3 تو 3 رکھ دیں گے 5 کو برابر 45 ہو جائے is equal to n minus 1 3 to that implies n minus 1 value find کر لیں تو 45 3 ہو جائے گا اس کو کتنا بار میں کٹیں گے تو 1 ہو گیا 1 15 35 45 ہم جانتے ہیں بچوں n is equal to 1 is 16 16 تو 1 answer تو نکل گیا اس کا مطلب پدوں کی سنگ 16 ہو گی اب ہم کو sn find کر نکل بول رہا بچوں تو sn کا formula use کریں گے sn is equal to कیتنا انتیم پد دیا ہوا ہے تو انتیم پد والا sn کا formula کا پریوب کریں گے تو n by 2 ہو گیا دیکھیں a plus an ہوتا ہے ہم لوگ جانتے تو n 50 اور 5 کتنا ہو گیا 5 ہو گیا اب اس کو گنا کریں گے 8 45 کے 0 4 45 اور 4 44 ہو جائے گا تو اس کا answer یہ ہو گا اس میں جوڑ ہم کو پرابط ہو جائے گا بچوں کتنا آسان پرشنم تھا بن چلی دو نمبر کے پرشنم کو ہم لگ خل کریں گے بچوں دو نمبر کا پرشنم میں کیا دیا ہوا ہے کہ a is equal to 7 a 13 35 a a 7 اور a 13 35 a 13 35 تو آپ کو کیا گیاند کرنا بچوں دی برابر وات اور s 13 برابر وات آپ گیاند کرنا an is equal to 35 دیا ہوا ہے جہاں an برابر 13 اس بات کو سمجھ یہ a 13 کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے بچوں کہ an کا value 13 دیا وائے اور an برابر 35 دیا تو اس سے ہم کو سب پتہ چل رہا ہے تو چلیئے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے d گیانت کر لیتے ہیں تو an formula کا پریوب کرتے ہیں an is equal to a plus an minus 1 d an ka value دیا ہو ہے 35 a ka value دیا ہو 7 اور n ka value دیا ہو 13 minus 1 اس سے ہم دی فائنڈ ہو جائے گا بچوں تو 7 کو ہم لوگ برابر کھر لیں گے is equal to دی برابر کتنا ہو جائے گا 28 12 اب یہ کٹے گا دیکھیں 4 بار میں کٹ 4 3 12 اور یہ کٹے گا 7 48 ہو جاتا اس کا مطلب اس میں d کا value کتنا آگیا 7 بٹا 3 آگیا ہے نا اب ہم لوگ کو s 13 یاد کرنا تو s 13 کا مطلب ہو گیا n کے جگہ میں 13 دیا ہو ہے تو sn کا فرم لوگ نکال گے تو sn کا is equal to کتنا ہو گیا n by 2 ادھر ہو گیا میرا a plus an کیونکہ last term اس میں دیا ہوا ہے تو n کا value کتنا ہو گیا بچوں n کا value یہاں سے ہم کو دیا ہو ہے 13 13 بٹا ہو سات دیا ہوا ہے اور an کا value دیا ہوا ہے 35 تو sn is equal to ہم لوگ find کریں گے تو کٹے گا نہیں 13 بٹا 2 ہے 7 اور 35 برابر کتنا ہو جاتا ہے 42 ہو جاتا ہے 42 سے 2 سے 42 تو کٹ جائے گا 21 بار میں کٹے گا 21 بار میں کٹ جاتا ہے ہم بکا رہا ہے کہ پہلا پد گیا کرنے کے لئے a برابر وارٹ اور s 12 آپ کو گیا کرنا ہے تو s برابر and s 12 is equal to what 3 نمبر کے پرسنو کو اپنے کتاب میں آپ دیکھئے تو s 12 is equal to 27 اور d برابر 28 3 تو پہلا پد اور s 12 بارہ آئے گیاد کرنے کے لئے تو چلیے ہم لوگ گیاد کرتے ہیں بچوں اور دیکھیں گے کیسے بنتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ s 12 کھانے کا مطلب کیا ہوگیا کہ n کا value یہاں پر 12 دیا ہوا ہے سمجھ میں آرہ ہے بچوں میں نے جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو دیا ہوا ہے 12 minus 1 اور d کا value دیا ہوا ہے 3 تو چلی اس کو solve کرتے ہیں 37 is equal to a plus یہ ہو گیا 11 گناہ 3 ہے نا تو 33 is equal to a plus ہو گیا 33 33 کو برابر کدھر کریں گے تو a برابر کتنا ہوگیا 37 minus 33 is equal to 4 a کا value آگی اب یہاں پر s 12 بولتا ہے گناہ دیکھیں s 12 اس کا مطلب n کے اس thahn پر 12 دیا ہو ہے n کا value 12 ہوگا تو s n is equal to kتنا ہو گیا n by 2 یہ کتنا ہو گیا بچوں last term دیا ہوا ہے نا کیونکہ a 12 یہاں 4 اور an کا value یہاں پر دیا ہو 37 تو اس کو ہم لوگ چھو بار میں کٹ دیتے ہیں بچوں is equal to 6 اور 37 اور 4 کتنا ہو جاتا ہے ہم لوگ جانتے ہے ایک 40 ہو جاتا ہے آپ گناہ کریے 6 اور چھو چھو 24 تو اس کا جوڑ اتنا ہی ہوگا بہت برابر اس کا مطلب ہے an کا value یہاں پر 3 ہے اور an برابر 15 ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ دوسرے سمجھ 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 برابر اس سے ہم لوگ دیکھیں گے بچوں تو یہاں پر an کے جگہ میں ہے اور s n کا فرمولا سے پریوک کریں گے تو an is equal to a plus an minus 1 d آجاتا ہے بچوں تو an کا value کتنا دیا ہوئے dead simplise an کا value رکھیں گے تو 15 ہو گیا is equal to a to dیا گیا نہیں ہے to a a n کا value کتنا دیا 3 minus 1 اور d ہم کو گیاد کرنا تو چھلے solve کرتے اس کو 15 is equal to a اور پلس یہاں پر ہو گیا 2 d اس کا مطلب اس کو sum کا number 1 ماننا پڑے گا اب sn کا formula کا پریوک کریں گے جس sn میں n برابر 10 دیا و s n برابر 125 دیا ہو ہے تو sn is equal to کتنا ہوتا ہے بچو ہم لوگ جانتے ہیں کہ n by 2 ہو گیا اور یہاں پر دونوں term تو برابر نہیں ہے اس لئے ہم کو پورا formula لکھنا پڑے گا تو n minus 1 اور یہاں پر ہو گیا d تو n کا value کتنا دیا ہو ہے بچو دیکھیں یہاں سے 10 دیا ہو ہے تو یہاں پر لکھیں گے 10 2 a کا value دیا گیا نہیں ہے اس لئے 2 a ہی ہو جائے گا n 10 دیا ہو ہے 10 minus 1 d d d s n k value دیا ہے 125 تو یہاں پر دس میں سے ایک گھڑیا 9 d ہو گیا بچو اب اس 5 کو ہم لوگ نیچے لے آئیں گے 125 بٹا یہاں پر ہو گیا 5 is equal to 2 a plus ہو گیا 9 d تو 5 سے کتنے بار میں کھٹے گا بچو 5 دنی 10 ہے نا اور 2 سے 25 بار میں کھٹے گیا تو is equal to کتنا ہو گیا 2 a plus 9 d is equal to ہو گیا 25 is equal to 2 گے اب سمیقن 1 اور 2 کو ہم لوگ حل کریں گے بچو تو سمیقن 1 اور 2 سے کیا ملے گا دیکھیں سمیقن 1 اور 2 سے تو سمیقن 1 کر رہا ہے کہ a plus 2 d برابر 15 ہے اور سمیقن 2 کہ 2 a plus 9 d برابر 25 ہے تو اس کو کس پر حل کیا جائے تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں بچو کہ سب سے پہلے سمیقن 1 جو ہے اور یہ سمیقن 1 کو 2 سے گناہ کر دیں گے اور گھٹا دیں گے سمیقن 1 کو 2 سے گناہ کریں گے بچو 2 2 آگیا 25 اس کو ملوگ کیا کریں گے گھٹانے پر گھٹانے پر گھٹائیں گے سب کا چین بدل گیا دیکھیں یہاں پر یہ دونوں کٹ گیا 4 d میں سے 9 d گھٹ گیا تو minus 5 d ہو گیا 4 d میں 9 d جائے گا تو minus چین بڑھا ہے بڑھا سنخیہ کا چین بڑھا اس لئے minus 5 دیا ہوگیا 30 میں سے 5 جائے گا تو 5 بچے گا بچو دی کا ویلو کتنا ہو جائے گا d 5 بٹا minus 5 یہ cut جائے گا is equal to minus 1 آگیا d n n n n n n n n n بچے ہم لوگ کو لکھیں گے d کا امان سمی ایک میں رکھنے پر d کا امان سمی ایک میں رکھنے پر d امان سمی ایک میں رکھنے پر تو ایک نمبر کتنا ہے ہم لوگ جانتے ہیں دیکھئے a plus 2 d plus 2 minus 1 is equal to 15 ہو گیا تو a minus 2 is equal to 15 ہم لوگ کیا کریں گے 2 کو برابر کے ادھر کر دیں گے تو a is equal to 15 plus 2 is equal to 17 a ka value ہم کو 17 پر d minus 1 ہو گیا to s 10 ka value n n b b o a 10 kitna ho a 10 a 10 kitna ho a 10 a 10 a a 10 khané ka mtlb kya ho gya ki yaha pa n k value d gya hai ten hai n na to hum s kut n ka a plus kitna ho gya n minus 1 d a k value s minus 1 d k value minus 1 s to s t plus d d d نو اور نو گناہ مائنس ون تو مائنس نائن ہو جائے گا اب سترہ میں سے نو گھڑ جائے گا بچوں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ آٹ آ جاتا ہے تو یہی آٹھ این کا ویلو ہو جائے گا آٹھ تو انسر ہو گیا سمجھ میں آگیا بچوں بہت اچھا پرشن ہے تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے بچوں اور پانچ نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاس کرتے ہیں پانچ نمبر کا پرشن کس پرکار حل کیا جاتا ہے دیکھیں گے پانچ نمبر کے پرشن کو ہم لوگ حل کریں گے تو پانچ نمبر کا پرشن میں کچھ اس پرکار دیا ہے بچوں کہ d برابر آپ کا دیا ہوا ہے 5 d برابر دیا ہوا ہے 5 s9 برابر دیا ہوا ہے 75 s9 کا ویلو دیا ہوا ہے 75 تو آپ کو کیا کیا جانت کرنا ہے بچوں کہ a برابر اس میں کیا ہوگا اور a9 برابر کتنا ہوگا a9 برابر what اس کو دو طریقہ سے آپ جانت کر سکتے ہیں بچوں بہت آسان طریقہ ہے تو چلیس سب سے پہلے یہاں پر ہم لوگ دیکھیں کیا دیا ہوئے کہ S9 میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پر ہمیں سا N ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگیا کہ N کا value دیا ہوئا ہے 9 اور SN کا value دیا ہوئا ہے 75 تو اس سے ہم لوگ نکال لیں گے دیکھیں A یہاں سے ہم لوگ فائنڈ کریں گے تو SN کا فرمولا کیا ہوگیا SN is equal to ہوتا ہے بچوں دیکھیں N by 2 کیا ہوتا ہے 2A plus N minus 1 اور یہاں پر ہوتا ہے D تو SN کا value دیا ہوئا ہے 75 تو 75 رکھ دیا N کا value دیا ہوئا ہے 9 تو 9 بٹا 2 ہو گیا 2A ہم کو A value find کرنا ہے بچوں تو 2A ہو گیا N کا value ہو گیا 9 minus 1 اور D کا value دیا ہوئا ہے 5 سب کچھ یہاں پر میں نے رکھ دیا تو یہ کتنا ہو گیا 9 by 2 9 by 2 ہم کو A کا value find کرنا ہے plus یہاں کتنا ہوگا 9 میں سے 1 گیا 8 8 گناہ 5 40 ہوتا ہے بچوں ہم لوگ جانتے ہیں اس کو direct میں نے لگ دیا 9 میں سے 1 گیا 8 اور 8 گناہ 5 40 ہوتا ہے 8 پنچے 40 ادھار ہو گیا میرا 75 that implies that implies اب اس کو cross multiplication کریں گے بچوں تو 9 گناہ ادھار ہو گیا 2 cross multiplication آ جائے گا 75 میں یہاں پر 2 اور بٹا یہاں پر ہوگا 9 is equal to کتنا ہو گیا 2A plus ادھار ہو گیا 40 تو اس کو ہم لوگ solve کریں گے تو 75 تو 9 سے کٹے گا نہیں بچوں ہے نا 75 جو ہے 9 سے divide تو ہوگا نہیں تو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو پورا پوری multiply کر ہی دیتے ہیں بچوں 75 گناہ 2500 ہوتا ہے بچوں ہم لوگ جانتے ہیں بٹا 9 اب اس 40 کو بھی برابر کے دھر لے آئیں گے تو minus 40 ہو جائے گا is equal to 2A اس کو ہم لوگ solve کریں گے 2A is equal to اس کا LCM آ گیا بچوں 9 تو ادھار کتنا ہو جائے گا 150 minus 40 میں ہم لوگ 9 گناہ کریں گے تو 9 36 ہو جاتا ہے اب اس کو solve کریں گے تو dead simplise ہو گیا 2A اب اس کو گھٹائیے تو 0 میں سے 0 گیا 0 6 میں سے 5 گیا تو 1 3 میں سے 1 گیا تو ہو گیا 2 minus آ جائے گا 9 اب دیکھیں یہاں پر A is equal to کتنا آ جائے گا minus 210 بٹا 9 گناہ 2 اب اس کو ہم لوگ کٹیں گے تو 1 بر میں اور 0 5 اس کا مطلب ہے کہ پہلا سنگیا 105 بٹا 9 آئے گا تو اس کو ہم لوگ ایک آفیل ہو دیکھیں یہاں سے solve کیے بچو تو کتنا آیا minus 105 بٹا 9 یہ پونہ 3 سے کٹ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ 3 سے کٹیں گے تو 3 تیا 9 ادھر ہو گیا 5 اور ادھر سے کٹے گا 3 اس کا مطلب ہے کہ minus 35 بٹا 3 آ رہا ہے تو ایک آنسر تو یہی ہو گیا بچو میرا اب A9 ہم کو فائنڈ کرنا تو A9 کا مطلب یہاں پر A n کا value کتنا دیا ہوا ہے 9 تو اب سب کچھ دیا ہوا ہے value تو An کا فرمولہ نکال لیں گے تو An is equal to ہوتا ہے A plus N minus 1 D تو A9 ہم کو فائنڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ N کا value 9 دیا ہوا ہے A کا value تو میں نے ابھی تو نکالا 35 بٹا 3 ہوتا ہے plus N کا value 9 minus 1 اور D کا value دیا ہوا ہے 5 تو چلیے solve کریں گے minus 35 بٹا 3 اور یہ ہو جائے گا 40 کیونکہ 9 میں سے A کہ گیا 8 اور گنا 5 40 ہو گیا اس کا LCM لے لیں گے بچوں تو آ جائے گا 3 تو کتنا ہو گیا minus 35 plus minus 35 plus اور یہاں پر آ جائے گا 112 ہے نا اب اس کو گھٹائیں گے دیکھیں 10 میں سے 5 گیا تو یہ ہو جائے گا 5 ہے نا 10 میں سے 5 گیا ہو جائے گا 5 یہاں بچ گیا 11 11 میں سے 3 گیا تو بچے گا 8 ہے نا بٹا یہاں پر ہو گیا 3 تو اس کا مطلب اس کا answer یہی ہو جائے گا ہے کہ نہیں minus 85 plus 3 ہے نا اس کا answer کیا ہوگا minus 85 plus 3 یہی answer ہو جائے گا تو آج میرا ویڈیو اتنا ہی رہے گا بچوں میں تو کچھ پرابلم ہے اس لئے میں آج زیادہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں لیکن جیسے ہی سواست میں صدھار آئے گا اس کے بعد میں یہ بتایا بچوں اسے آج آپ لوگ اچھتا سے بنانے کا پریاز کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں اس لیسن کو پورا کمپلیٹ کر دوں گا بچوں آپ لوگ اس ویڈیو کا انتجار کریں گے ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ ہمیسہ پڑھتے رہے ہستے رہے ہمیسہ کھیلتے رہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ نے آج میرے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دنیواد lots of thanks jahind بچوں موسیقی